ورڈ الفا سیڈ کے معزز ہم دوستو اسلام علیکم دوستو ہم ایسے ہرڈ شکس نے بچپن میں پینٹنگ تو ضرور بنائی ہوگی کچھ لوگ تو بہت اچھی پینٹنگ بنا لیتے ہیں مگر کچھ لوگ تو اہم ہی کرتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بیسوی صدی کے سب سے بڑے پینٹر جن کا نام سا پابلو بکاسو انہوں نے ایسی ایسی پینٹنگ بنائی کہ دنیا کو ہیڈان کر دیا دوستو پابلو بکاسو پچیس اکتوبر اٹھانہ سنے کاسی کو سپین کے شہر ملاگا میں پیدا ہوئے پابلو بکاسو نے اس کا آگاز بچپن سے ہی کیا کیونکہ ان کے والد صاحب قریبی سکول میں ایک درائنگ کے ٹیچر تھے پابلو بکاسو نے اپنے والد صاحب کو پینٹنگ بناتا دیکھ کر وہ بھی اس کام میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے بھی پینٹنگ کا آگاز کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کام میں بہت زیادہ مہارت حاصل کر لی ان دنوں پیریس میں بہت زیادہ پینٹنگ کا رجحان تھا اور وہاں پر بہت زیادہ ماہر استاد مجود تھے لہٰذا ان کے والد صاحب نے ان کو وہاں بیجنے کا ارادہ کیا بڑے بڑے اور ماہر ٹیچروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اس کام میں بہت زیادہ ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی مشہور بھی ہو گئے اور ان کو کافی لوگ جانے لگ گئے انہوں نے بہت زیادہ پینٹنگ بھی بنائی جس میں معاشر کے حالات و واقعات کا اصلی چہرہ سامنے لائیا انہوں نے اپنی پینٹنگ میں یہ ظاہر کیا کہ لوگ جیسے نظر آتے ہیں اندر سے بلکل ویسے نہیں ہیں انہوں نے یہ واضح کیا کہ انسان کے دوڑوں پوتے ہیں وہ اندر سے کچھ ہوڑ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ ہوڑ ان کی سب سے مشہور پینٹنگ جو انہوں نے انسان چھے کو بنائی اس پینٹنگ کو بنانے میں ان کو دو سال لگ گئے اس پینٹنگ کا نام دی ایلگن گرلز رکھا گیا ایک دفعہ پابلو بکاسو نویارک کے ایک شہر میں موجود تھے اور ایک دن کسی کام کے سنسلے میں بگار سے باہر نکلے اور ان سے ایک اورٹ ٹکڑائی اس اورٹ نے ان کو پہچان لیا اور اس نے ان سے کہا یو اڑا پابلو بکاسو انہوں نے کہا ہاں میں پابلو بکاسو ہوں اس اورٹ نے کہا کہ آپ میرے لئے کوئی پینٹنگ بنا سکتے ہیں یہ اورٹ بھاگی بھاگی گئی اور ایک پینٹنگ کا ثمان لے کے آئی اس میں پابلو بکاسو کو پینٹنگ کا ثمان دیتے ہوئے کہا پیکاسو نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں انہوں نے جلدی سے ایک تیس سیکنڈ میں ایک پینٹنگ بنا کر دی اور دیتے ہوئے کہا یہ لوچ کی قیمت پچاس لاکھ کرپے ہے اور وہاں سے چلے گئے یہ سن کر وہ اورٹ بہت زیادہ ہیران ہو گئی اور اس اورٹ نے اس کی قیمت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا اس اورٹ نے کافی لوگوں سے پتا کیا مگر وہ ایک شخص کے پاس پہنچی اس نے اس کو کہا یہ پابلو بکاسو کی پینٹنگ ہے اور تم اس کے کسے پیسے دے سکتے ہو اس شخص نے کہا میں اس کے تمہیں پچاس لاکھ کرپے دے سکتا ہوں یہ سن کر وہ اورٹ بہت زیادہ ہیران ہو گئی تو وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی پابلو بکاسو کے پاس آئی اس اورٹ نے پابلو بکاسو سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو ملی تھی اور میں نے آپ سے ایک پینٹنگ بنائی اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی قیمت پچاس لاکھ کرپے ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا پکاسو مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اورٹ کہنے لگی میں بھی تیس سیکنڈ میں پچاس لاکھ کی پینٹنگ بنانا سیکھنا چاہتی ہوں پکاسو نے اس اورٹ سے کہا کہ جو پینٹنگ تم نے تیس سیکنڈ میں بنتی ہوئی دیکھی مجھے اسے بنانے میں تیس سال لاکھ گئے مگر وقت کسی کے لئے نہیں ٹھائٹا پابلو بکاسو اٹھانہ اپریل انس انتہتر کو اس دنیا سے چلے گئے ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی ہار نہ مانیں اور ہر طرح کے حالات و واقعات کا ڈٹکہ مقابلہ کریں انشاءاللہ ہم زندگی میں درور کامیاب ہوں گے کیونکہ کوئی بھی چیز محنت کے بنا نہیں ملتی کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹوکیشن سب سے پہلے ان تک پہنچ سکیں اپنا حیار رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ